اسلام علیکم سیف سیوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام گنی کی زیرے صدارے سٹینڈنگ آرڈر پولیس یونی فارم رولز کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس میں پولیس یونی فارم رولز انیس سو باون اور اسٹینڈنگ آرڈر برائی پولیس یونی فارم دو ہزار ستنہ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کی موجودہ یونی فارم تبدیل نہیں ہوگی غلط یا منظور شدہ ڈیزائن کے علاوہ یونی فارم پہننے والے افسران اور اہل کاروں کے خلاف کا روائی کی جائے اجلاس میں پولیس یونی فارم سٹینڈنگ آرڈر دو ہزار ستنہ میں ترامین کے لیے عال افسران پر مشتمل سات رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی ایڈیشنل آئی جی لوجسٹیک اینڈ پروکیورمنٹ ڈی آئی جی لیگل اور ڈی آئی جی پروکیورمنٹ سمیجھ سات افسران پر مشتمل ہوگی پولیس یونی فارم سٹیڈنگ آرڈر 2017 میں ترامیم کے لیے تیار کردہ پہلا ڈریفٹ 12 نومبر کی آئندہ میٹنگ میں پیش کیا جائے جنوبی افریقہ اور آئی سی سیکیورٹی ٹیم کا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا دورہ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی راو سردار علی خان اور چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی محمد کامران خان نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی بورٹ کو ائرپورٹ، سٹیڈیم روٹس، ہٹیلز، پارکنگ اور پولیس فورس بارے بریفنگ دی گئی اس موقع پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون متعلق بھی بتایا گیا سیکیورٹی ٹیم کو ماضی میں پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیمیوں کو دی جانے والی سیکیورٹی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سیکیورٹی ٹیم نے شہر بھر کی کیمروں کی مدد سے مونیٹرنگ کے عمل کا بھی جائزہ لیا سیکیورٹی ٹیم سیف سیٹیز آتھورٹی کے سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن دورے کے اختتام پر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے سیکیورٹی ٹیم کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی پولیس کانسٹیبلز اور ٹرافک اسسٹنٹ کے جسمانی پیمائش کے ٹیسٹ میں پاس ہونے والے امیدوار دور کے مرہنے میں داخل الیٹ سینٹر بیدیاں میں پولیس کانسٹیبلز ٹرافک اسسٹنٹ کی دور شروع ایس ایس پی ایڈمن عثمان بازوہ کا کہنا ہے کہ آج سات ہزار سے زائد امیدوار دور ٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں مردوں کے لیے سات منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے خواتین امیدواروں کے لیے دس منٹ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہے پولیس کانسٹیبلز کی جسمانی پیمائش میں دس ہزار سات امیدوار پاس ہوئے ٹرافک اسسٹنٹ کے جسمانی پیمائش کے ٹیسٹ میں چار ہزار اٹیس امیدوار پاس ہوئے دوڑ کا عمل کل تک جاری رہے گا صبح ادار الحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیروٹی کا عمل جاری مجاہ سکوائڈ ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ آناسر قانون کے شکنجے میں مجاہ سکوائڈ ناکا ٹھوکر نیاز بیک نے تین سال سے مفرور قتل اور اقدام قتل کا اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا لاہور میں قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں ڈی ایس پی عرفان اکبر بٹ نے ملزم کو اپنی زیرے نگرانی تھانہ چونگ کے حوالے کر دیا ناکا گجو متر سے جالی چیک اور فروڈ کا ملزم بھی گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ آل آباد قصور میں مقدمہ درج ہے ایس پی ڈالفن راشن ہدایت کا کہنا ہے کہ ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ آناسر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ایس پی صدر انگریسٹیکشن محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں ہنجر وال پولیس کی کارروائی غیرت کے نام پر اپنی سگی ماں سمینہ خٹک ناز عرف نینہ علی کو قتل کرنے والا بیٹا احمد شہروز چند گھنٹوں میں گرفتا سگے بیٹے نے ماں مقتولہ سمینہ خٹک ناز کو ناجائز تعلقات کے شبے پر چھوری سے گلہ کاٹ کر قتل کر دیا تھا ملزم اپنی والدہ کو قتل کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گیا تھا 51 سالہ مقتولہ سمینہ خٹک نے دو شادیاں کی تھی اور دونوں شہروں سے طلاق لے لی تھی مقتولہ شو بیز آرٹس تھی اور شو بیز کی دنیا میں نینہ علی کے نام سے جانے جاتی تھی انچارل انگریسٹیکشن ہنجر وال سید کمر آباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا شاد باغ پولیس لاہور نے دو رکنی ڈکیت اور موٹر سائیکل چور گھائیں گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دس موٹر سائیکلز دو پسٹلز سات موبائلز اور پچاس ہزار نقر رقم برامت ملزمان رحیل اور بلال کے قبضے سے پانچ لاکھ کے مسروقہ مال کی برامدگی کی گئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش جاری انصداد جرائم کے حوالے سے بڑی کا روائی کرنے پر ایسرچو شاد باغ وقار بخاری اور ان کی ٹیم کو شہباز یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی